دوہزار چھے سے دوہزار آٹھ کے بیچ ہوئے دھماکوں کے بارے میں این آئیے نے پہلی بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ پوری سانسوش رچنے والے سنیل جوشی کو کی حتیہ کرنے والے وقتی نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے راجیندر چودری نے سنیل جوشی کے حتیہ کی تھی راجیندر چودری عرف سمندر اور این آئیے نے خلاصہ کیا ہے کہ آروپی راجیندر چودری نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے کس طرح سے سنیل جوشی کی حتیہ کی گئی اس کی جانکاری اسے دی ہے این آئیے کو این آئیے کے مطابق سنیل جوشی کو گوری مانے والے راجیندر چودری نے یہ این آئیے کے سامنے قبول کیا ہے کہ کس طرح سے اس نے حتیہ کی سنیل جوشی کی اور اس پورے معاملے کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی ہے این آئیے کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ سنیل جوشی ہی دھماکوں کا ماسٹر مائن تھا آٹھ دھماکے ہوئے تھے دوہزار چھے سے دوہزار آٹھ کے بیچ اور مالوہ کے علاقوں میں دھماکوں کی پوری تیاری کی گئی تھی سبحاش بھٹا چارے این آئے کے جو وکیل ہیں انہوں نے کیا جانکاری دی اس نئے خلاصے کے بارے میں آئے سنتے ہیں کہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی تفتیش کے انسار جتنے بھی یہ چار لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور پریویس لوکل پولیس کی بھی تفتیش ہے اس کو ملا کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جو اجمیر میں بلاسٹ ہوا تھا سمجھو تا ایکسپریس میں بلاسٹ ہوا تھا مالے گاؤں میں دو بار بلاسٹ ہوئے تھے اور مکہ مجید ایدر آباد میں بلاسٹ ہوئے تھے وہ بلاسٹ کرنے والے لوگوں کا ایک سمو ہے اور وہ سبھی اس میں کومن ہیں جیسا کہ یہ انہوں نے ہی ملکے سنین جوشی کی اتیا کی ہے اور ہمائے ساتھ اس پر اور زیادہ جانکاری جڑ گئے ہیں برجیش اس پورے ماملے کو لے کر اینائے کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے جو کچھ راجیندر چودری اورف سمندر نے اینائے کو بتایا تو کیا کچھ اس کے دوران راجیندر چودری نے بتایا اینائے کو سازش کے بارے میں راجیندر چودری نے اس پورے ماملے جب راجیندر چودری کو پکڑا گیا راجیندر چودری سمجھوتا بلاشٹ میں اروپی تھا اس کو جب بلا کے یہاں لائے گیا تو پولیس نے اسے پوستاز کی اینائے نے پوستاز کرنے کے بعد اس نے اینائے کو پورا بتایا ہے کہ وہ اس نے اور لوکش شودری نے کیسے جا کے دیواز کی چونہ بٹی کے پاس جا کے سنیل جوشی کے آہتیا کیے اس نے یہ بتایا کہ لوکش شودری نے اس کو موٹر سائیگل پر بٹھال کے سنیل جوشی کے پاس تک لے گیا تھا اور سنیل جوشی کے پاس جا کے اس نے کہا تھا اس کو گولی مارو اس کے ساتھ دو پسٹول تھی دو پسٹول سے ایک جو ویڈیشی پسٹول تھی اس سے گولی ماری گئی اور ایک ہی فائر ہو کے رہ گیا اس کا پسٹول لک ہو گئی تھی اس کے پاس جو دیسی کٹا تھا اس نے چار فائر کیے ہیں یہ ساری باتیں اینائیہ کو جو راجیان دو سمندہ چودری نے بتایا ہے اس کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ کروائی گئی ہے اور اینائیہ کی مطابق ایک بڑی کونسپیرینس ہی تھی جس کے تحت سنیل جوشی کو راستے سے ہٹ آیا گیا اب تک جو بات جانس سے جو بات سامنے آئیے اس سے پتہ لگا ہے کہ رام جی کار سانگرا رام جی کار سانگرا سنڈیپ ڈانگے اور سنیل جوشی تین لوگ اس پوری معاملے میں ماشٹر مائن تھے جو نے اس پوری معاملوں کو انجام دیا مگر یہ لوگ لگا تھا دھماگیے کر رہے تھے دوہجار ساپ سے لے کے دوہجار نو تک کل آٹھ دھماگیے ہوئے جس میں دو سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی مگر ان کے جب سنیل جوشی سے مدوید ہوئے مدوید کا قررد یہ رہا سنیل جوشی نے کچھ اپنے لوگوں کو اس معاملے میں شامل کر لیا تھا جو بعد میں پولیس نے پکڑ لیے گئے تو اس معاملے میں جو ٹیم تھی اس نے یہ سمجھا کہ سنیل جوشی نے ککارے بھائی کو ٹھیک روپ سے انجام نہیں دیا جس کے چلتے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور ایک دن سارے لوگ پکڑے جائیں گے یہ بات جب سنیل جوشی سے کہی گئی تو سنیل جوشی نے کہا کہ مجھے زیادہ پیسہ نہ کیا جا ورنہاں پولیس کو ساری باتیں بتا دوں گا تو اس بات کے چلتے سبھی لوگوں نے فیصلہ کیا جو اس پوری کانسپیریسی میں شامل تھے فیصلہ کیا کہ سنیل جوشی کو راستے سے ہٹائے جائے اس راستے سے ہٹانے کے لیے لوکش شوڑی اور راجین سمندر شوڑی نے پوری ریکی کی پورا جال بچھایا اور چونہ بٹی دیباسک میں جہاں رہتا تھا سنیل جوشی اس کی دوہجال دو میں ستائی دسمبر تو گولی مار کے ہتیا کر دی گئی اب تک یہ بات پہلی دفعہ نائے نے ریکارڈ پر آ کے کہا ان کے وکیل نے ساری باتیں بتا ہی ہیں اور یہ کہا ہے کہ بہت جلدی اس پورے معاملے کی گتھی سلجہ لی جائے گا اور ایک بہت بڑی ساجے سے جس کا یہ سنیل جوشی کی ہتیا ایک چھوٹا سا پاک تھا سنیل جوشی کو راستے سے ہٹانا چاہتا سبھی لوگوں نے اور ایک بہت بڑی کونسپیرسی تھی جس کے تحف آٹھ بہن دھماکی کیے گئے کسی خاص جگہ پہ جاکے کسی خاص دھرم کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور کل دو سو سے زیادہ لوگوں کی دھماکوں میں موت ہوئی تھی ایک بڑی ساجے تھی جس کے کھلا سا کنڈے کے قریب نائے پہنچ گئی ہے یہ بھی کہ نائے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی سازش تھی جس کا حصہ تھا سونیل جوشی کی ہتھیا کرنا تو کیا کچھ سمیہ میں نائے وہ جو بڑی سازش اس کی طرف ہو اشارہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری پھر سامنے آئے گی نشیدی جو جانچ ہے بہت بہت آگے بڑھ گئی ہے جو سب سے بڑا آرنگ آ رہا ہے وہ بات یہ ہے جو پرگیا بات یہ ہے جس کو مالے گاؤں بم دھماکوں کے مانلوک نائے نے جو آرشت ہے نائے نے اس کو آرشت کر رکھا ہے اس کی اور باقی جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں دیواز شاجہ پور اور اندوار خاص کار مالوہ علاقے سے یہ سارے لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں ان کو نائے آمنے سامنے بٹھا کے پوستاس نہیں کر رہا پا رہی ہے کیونکہ پرگیا بھارتی نے ایک سپیم پورٹ میں اشتے لے رکھا ہے کہ اس میں ہم نے اس کے ساتھ پوستاس نہیں کی جائے تو نائے نے سپیم پورٹ کو بھی کنوینس کرنے کے لیے یاجکہ لگائی ہوئی ہے اور پورے معاملے کا کھلاسہ ہو جائے گا اب تک جو ایک بڑی کونسپیریسی ہے اس کے پورے تار جڑتے جا رہے ہیں اور پورے تار کہیں نہ کہیں مدیپردیش کے مالوہ علاقے سے جڑ رہے ہیں کہ ایک بڑا برط تھا جو پورے دیش میں دھمکوں کو انجام دے رہا تھا جس کا یہ قصہ پرگیا بھارتی تھی اور یہ قصہ سوریل جوشی بھی تھے برجیش ایسا کہ آپ بتا رہے ہیں مالوہ کے علاقے سے جڑتے جا رہے ہیں برجیش آپ کی رپورٹ آئے دیکھتے ہیں کس طرح سے مالوہ آتنک کا گڑھ بن گیا نائے نے وہاں کئی گرفتاریا کیا کیندری گرہ منتری سوشیل کمارشندے بی جے پی کے نشانے پر ہیں جائپور کے چنتن شیور میں ہندو آتنکباد پر ان کے بیان سے بھڑ کی بی جے پی یہ آروپ لگا رہی ہے کہ کیندری کے اشارے پر سنگ اور بی جے پی کو بدنام کرنے کی ساجش کی جا رہی ہے بی جے پی کیس آروپ کی وجہ ہے مدی پردیش کے مالوہ میں راشتری جانچ ایجنسی کی جانچ پڑتا نائے کے آدھر درجن سے بھی زیادہ صدر سے ان دنوں مالوہ میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں مالاؤ جہتی گہن گمبیر پگ پگ روٹی ڈگڈگ نیر کبھی ایک جمعنے کا سملد مالوہ ان دنوں ایک نئی بدنامی سے دوچار ہو رہا ہے اور یہ بدنامی ہے آتنکواد کو پناہ دینے کی دیش میں پیچھے کچھ سالوں میں ہوئے بم دھماکوں کے ادھکتر کے تار مالوہ سے جڑ رہے ہیں اینائے نے پیچھے ایک سال میں مالوہ کے اندور اجین دیواش اور ساجہ پور سے ادھکتر گرفتاریاں کی ہیں گرہ سچیوں نے جن دس لوگوں کی سوچی جاری کی اس میں آٹھ نام مالوہ سے جڑے ہیں اب لوگ یہ سوال پوچھنے لگے ہیں کیا مالوہ واقعی آتنکوادیوں کو پناہ دینے کی شر اسطلی بن گیا ہے ایک اپریل دوہجار گیار ہے کو کینر سرکار نے بیتے کئی سالوں میں ہوئے دھماکوں کی جانچ اینائے کو سوپی آٹھ ستمبر دوہجار چھے کو مالے گاؤں میں ہوئے دھماکے میں چالیس لوگوں کی موت ہوئی تھی اٹھارہ پھروری دوہجار ساتھ کو پاکستان جانے والی سمجھتا ایکسپریس کے ڈبے میں بسپورٹ ہوا جس میں نبیہ لوگ مارے گئے اس کے کچھ دنوں بعد ہیدراباد کی مکہ مسجد میں دو دھماکے ہوئے جس میں چوبیس لوگ مارے گئے اور پھر گیارہ اکٹوبر دوہجار ساتھ کو اجمیر شریف درگاہ کے باہر دھماکا ہوا ان سبھی دھماکوں میں مسلم سمدائی کے لوگ نشانہ بنے چانچ ایجنسیوں کے لیے یہ پتا لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے بتائیے اور کیس میں یہ ایویڈینس آ رہی ہے کہ لارجر کونسپریریسی تھی جس کے تحت سنی جو سکتیا کی گئی تھی بھارت سرکار نے یہ مقدمہ نائی ایکٹ کے تحت درج کرنے کے لیے جو نوٹیفائی کیا تھا اس کے پیچھے کارن بھی یہی تھا کہ لوکل پولیس کے دوارہ اس لارجر کونسپریریسی کی انساندان نہیں کی جا کر کیول شمپل ایک مرڈر ہوا اور مرڈر ہونے کے پیچھے کیا کارن تھے جن کی جانچ پوری طرح نے کی جا کر کیول ایک چار شیٹ پیس کر دی گئی تھی جس کو کی ماننی ہے اچھے نیائلہ نے ایم پی ہائی کورٹ میں اس کیس کو کوٹ سے ٹرانسپر کر کے ابھی اس نیائلہ میں پیس کر دیا ہے اینائی نے جب اس کیس کی تفتیش شروع کی تو اس کی جانچ سنیل جوشی حتیقان پر اٹک گئی اور یہی سے ملاوا اس کے رڈار پر آ گیا مدی پیدیش کے چھوٹے سر شہر دیواز میں 29 دسمبہ 2007 اس کے بعد سے ہی نیائے مالوہ کے اندور شہر میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھی ہے اینائی کی اب تک کی جانچ کے مطابق سنیل جوشی ان دھماکو کا ماسٹر مائن تھا جس نے رام جی اور سندیب ڈانگے کے ساتھ مل کر دھماکو کی ساجش رچی تھی 2001 میں اس کی یوجنا بنانی شروع ہوئی اور پھر 26 اپٹوور 2005 کو ازمیر میں ایک بیٹھک میں اسے انتیم روپ دیا گیا جانچ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے 4 جنوری 2006 کو دیواز کے پاس باگلی کی پہاڑیوں پر ہی دھماکا کرنے کی ساجش رچنے والوں نے پرشکشن شیور لگایا جس میں بم بنانے اور سپورٹ کرنے کی ٹریننگ دی گئی دیواز جلا مول تہ جیسے دیش کے گرہ منتری نے بھی اپنا بیان میں کہا ہے کہ آتنک کی ٹریننگ اور یہ جو دی جا رہی ہے بھگو آتنک کی اس کا مول تہ یہ دیکھنے میں آیا ابھی اینائی کی جانچ میں کہ اس کا کیندر بندو دیواز جلا رہا ہے اور دیواز جلے کی یہ پہاڑیاں اور یہ جنگل اس کے پرشکشن کے کیندر رہے ہیں جانچ کے مطابق سنیل جوشی کا نیٹورک مدھی پردیش سے گجرات تک پھیلا ہوا تھا اسیمانند بھی اس کام میں ان کی مدد کرتا تھا بم بنانے کی ذمہ داری سندیب ڈانگے کی تھی لیکن ان بموں کو الگ الگ جگہوں پر رفنے کی ذمہ داری ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو اسے رسس کا پرچارک مان کر اس کا سمبان کرتے تھے اینائی اے اب ایسے ہی لوگوں کی دھر پکڑ میں لگی ہے اندور سے پچاس کلومیٹر دور دیپالپون نام کا یہ کسوہ اندینوں جانچ ایجنسیوں کے نشانے پر ہے اینائی اے نے پچھے کچھ دنوں میں یہاں سے ویبنم عاملوں میں آروپی بنا کر چار لوگوں کو گرابتار کیا ہے یہ چاروں لوگ سامانی اور بہت گریب پریواروں کے ہیں جس کے چلتے یہاں کے لوگوں کے لیے یہ گرابتاری چونکانے بالی ہے حالانکہ یہ جرور ہے کہ یہ سبھی لوگ کبھی نہ کبھی آر ایسے سے جڑے رہے ہیں اینائی اے نے دھماکو کی ساجش میں پچھلے کچھ دنوں میں مالوہ سے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان میں سے کمل چوہان کو دیپالپور کے پاس مور کھیڑا گاؤں سے پکڑا گیا دشرت عرب سمندر چودری کو ناگدہ کے پاس پکڑا چودری نے ہی سنیل جوشی پر گولیاں چلائی تھی ان کے علاوہ دھن سنگھ تیز رام اور منوہر سنگھ لودھی کو بھی ہراسط میں لیا گیا ہے تیز رام کو دیپالپور سے پکڑا اور منوہر سنگھ لودھی کو مردہ کھیڑی سے ہراسط میں لیا ہے یہ سبھی سنیل جوشی کے ساتھی رہے ہیں اور ان سبھی پر دھماکو میں مدد کرنے کا عاروپ ہے دھماکو کو لے کر ساتھ بھی پرگیا سوامی اسیمانند اور کرنر سری کان پروہد کی گرفتاری پہلے ہی ہو چکی ہے وہ پوشتاج کریں گناہ ہوا ہے کھون ہوا ہے ہتیا ہوئی ہے جو بھی کچھ ہیں اور اس کی جانچ وہ کر رہے ہیں تو اس میں جن سے بھی پرشنوطر کرنا ہے کریں لیکن ان کو کلپرٹ مان کر کے نہ کریں آپ گواہی میں ان سے گواہی لینا ہے لیجئے گواہی لیتے سمجھ ایک انڈیویجول سے آپ گواہی لے رہے ہیں کسی سنگٹھن سے نہیں لے رہے تو یہ جو جان بوچ کر کے بار بار سنگ سنگ کیا جا رہا ہے اس میں ہم کو تھوڑی سی بھو نظر آتی ہے مدی پردیش کی بی جے پی سرکار ان گرفتاریوں کو راج نیتی سے پریریت بتا رہی ہیں مدی پور میں چنٹن بیٹھا کے ہوئی چنٹن بیٹھا کے بعد چندے جی کا بیان کے آرے سے اس کے لوگ دیش میں آتنکوات فلا رہے ہیں یہ صرف اسٹیبلیش کرنے کے لیے اے نہ یہ کہیں نہ کہیں سنگ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور نردوش لوگوں کو پکڑ کر ان کو مار مار کے اور ایک دوسرے کے خلاب بیان باجی کروا رہے ہیں کھل ملا کر یہ سنگ کو بندنام کرنے کی ساجش کا ایک حصہ ہے اور آنے والے سمجھ میں ہم اس کے پرمان بھی دیں گے اے نائے کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس ماملے میں چار شیٹ پیش کر جانچ پوری کر لی جائے گی لیکن جس طرح اے نائے کی اب تک کی جانچ مالوہ پر کے اندریت رہی ہے اس سے یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا مالوہ آتنگ کا نیا گھڑ بن رہا ہے